اندولن جب اپنی شکر پہ پہنچا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے سرکار نے اپنے ہتھکنڈے استعمال کر کے اس اندولن کو توڑنے کا ہری اطنی نہیں کیا اور اس کو ایک گہری چوٹ پہنچائی دیو صدو رسل کا خاص و خاص آدمی ہے اور ایک لکھا صدانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے انہوں نے پنجاب کے سان مزدور سنگارش کمیٹی کے نام پہ جو ایک جتبندی بنی ہوئی ہے ان لوگوں سے سانٹ گانٹ کر کے اس سارے اندولن کو گہری چوٹ پہنچائی ہے سان بھائیوں کے اندر سرکار نے جو قانون پچھلے جون مہینے میں آڈینس جاری کر کے بنائے اس کے خلاف سارے دیش میں اب اندولن کھڑا ہو گیا ہے اور اندولن جب اپنی شکر پہ پہنچا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے سرکار نے اپنے ہتھکنڈے استعمال کر کے اس اندولن کو توڑنے کا ہری اطنی نہیں کیا اور اس کو ایک گہری چوٹ پہنچائی یہ بات آپ کے سمجھنے کی ہے کہ ہمارے لیے ایک بیریکیڈ لگایا گیا جہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے تھے لیکن سرکار ہم سے سترہ دن بعد تیرہ دسمبر کو کچھ لوگوں کو دلی کی طرف سے لا کے انہیں بٹھا دیا ان کو کوئی بیریکیڈ ان کے سامنے نہیں لگایا گیا اور ان لوگوں کے ساتھ ہی یہ ساری ساجش رچی گئی اور ایک لکھا صدانہ بی جے پی کا آریسز کا خاصل خاص آدمی ہے اور ایک ساری لکھا صدانہ نہیں دیب سے دو آریسز کا خاصل خاص آدمی ہے اور ایک لکھا صدانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے انہوں نے پنجاب کسان مزدور سنگھرش کمیٹی کے نام پہ جو ایک جتے بندی بنی ہوئی ہے ان لوگوں سے سانٹ گانٹ کر کے اس سارے اندولن کو گہری چوٹ پہنچائی ہے ہم نے پچیس تاریخ کو کسان سنگھرش کمیٹی کے اگوا سرون سنگھ پندھیر سے لمبی ملاقات کر کے ان سے بار بار پراتھنا کی کہ اس ساندولن کو بچاؤ سارے کٹھے ہو کے لڑے لیکن وہ نہیں مانے اور رات کو دس وجہ پولیس کے اچھدکاری ان سے بات کر کے جاتے ہیں اور صبح ان کو ہمارے سے پہلے ہی لال قلعہ کی طرف تو دیتے ہیں جب ہم اپنے روٹ پہ چلے تو ہمارے لیے پولیس سامنے کھڑی ہو کے روٹ ایک طرح سے بند کر دیا ہمارے بار بار کہنے کے باوجود وہ کہتے رہے کہ سیدھے چلے جاؤ لال قلعہ کی طرف پولیس خود بھیجتی رہی ہر ناکے پہ یہ ہی ہوا اور پولیس سرکار ایکسپوز ہوئی جس طرح سے لال قلعہ پہ جھنڈا فیرائے گیا اتنا لمبا سمیں پتہ نہیں پولیس کہاں تھی اور پتہ نہیں آج جو بدنام کر رہے ہیں سنگھرش کو وہ لوگ کہاں تھے کون سے لوگ تھے جن سے انہوں نے یہ جھنڈا فیرائیا اور نیشنل فلیگ کی بھیجتی کی گئی ہمیں اس کا بہت کھید ہے ہم نے حالانکہ ہماری اس میں کوئی گلتی نہیں کیونکہ اندولن کی شروعات ہم نے کی تھی اس لیے کل ہم نے پریس کانفرنس کر کے اس کے لیے بھی اپنی اخلاقی جمعہ باری سمجھتے ہوئے معافی مانگی دیش باسیوں سے کہ اگر کسی نے بھی اس اندولن کا نام لے کے نیشنل فلیگ کی بیعد بھی کی ہے تو ہم اس کے لیے ہمیں کھید ہے تو اس کے علاوہ ترہ ترہ کی افواہیں فیلائی جا رہی ہیں کسان اندولن کسانوں کا ہے اور کسانوں کے بوش کی بات ہے اور اس میں کچھ سپیچز ہماری اس میں ایک ایک لائن اٹھا کے ہریانہ میں ہمارے بھائیوں کو بھڑکایا جا رہا ہے میرا کتائی اس میں کوئی ایسی منشاہ نہیں تھی کیونکہ میں نے انیس سو اٹھتر سے ہریانہ میں یونین کھڑی کرنے کے لیے سب سے پہلے رسالدار بلویر سنگھ ماسٹر کیری سنگھ مانگیرہ ملک جیسے جو کسان لیڈرز تھے جو اب دنیا میں نہیں ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور ہریانہ میں کسان سنگٹن کھڑا کیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہریانہ کے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف کوئی بات کہوں میرا ایسا کوئی کتائی منشاہ نہیں ہاں کئی بار اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں یا ہریانوی بھائیوں کے خلاف ہیں میں پھر بھی جس اگر کسی بھائی کو اس کے اس کے اسے دکھ ہوا اس کے لیے میں کھید پرکٹ کرتا ہوں لیکن میں ایک اپیل کرتا ہوں یہ اندولن بہت تیجی سے آگے بڑھا ہے آگے بڑھا ہے اور یہ اس سے ہماری بھوش کی قسمت جڑی ہوئی ہے اس لیے میری نویدن ہے یہ باتیں سب بھلا کے اگر آپ کو کشٹ ہوا اس کی کشما کر کے سب ہی دوبارہ پھر اس اندولن میں اسی جوش و خروش سے شامل ہوں جیسے پہلے ہریانہ اور بنجاب دونوں بھائی اکٹھے الگ الگ بارڈرز پہ بیٹھے تھے یوپی والے اپنی جگہ بیٹھے تھے اترہ کھنڈ کے لوگ بیٹھے تھے مد پردیش کے لوگ بیٹھے تھے مہراشتر کے لوگ بیٹھے تھے سبھی دیش کے الگ الگ راجیوں سے لوگ بیٹھے تھے لیکن پنجاب اور ہریانے کی سنکھیہ سب سے زیادہ سی اور یہ یہ پنجاب اور ہریانہ ہی یہ اس اندولن کے ساتھ دیش کی قسمت بدلنے والا تھا لیکن سرکار اپنے شریانتر شریانتر میں کامیاب ہوئی وہ ایک گہری چوٹ پہنچائی گئی ہم سبھی اس گھاؤ سے ابھی تک جخوی ہیں اور اسی دشاں میں کئی بار کئی باتیں موں سے نکل جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں میرے سارے بھائی ہیں ریانہ بھائے وہ میری اس بات کو سمجھتے ہوئے میری اس ستیتی کو سمجھتے ہوئے دوبارہ اس اندولن میں گاؤں گاؤں میں پرچار کر کے لوگوں کو اس میں اور تیزی سے پہلے سے بھی زیادہ جور سے اس میں شمولد کریں تاکہ سرکار اپنے شریانتر میں کامیاب نہ ہو سکے اور ابھی ہم نے چھبیس جنوری کے بعد ایک پشتاب بھی کیا آج ہم سد بھاونہ یاترہ نکالنے والے ہیں ترنگے کی آہ کے ستکار کے لیے سبھی ملکے آہ سنگو بارڈر پہ اور اسی طرح ہے اگلا پروگرام تیس جنوری کو گاندی جی کا شیدی دن پہ آہ ایک دن کا ساری لیڈرشپ آہ انشن کرے گی اور پہلی جنوری کا پروگرام فیلحال اسی لیے کیونکہ کنفرنٹیشن کا محول سرکار بنا رہی ہے اسی لیے ہم نے پوسٹ پون کر دیا ہے تو میری سبھی بھائیوں سے نویدن ہے میری اس بات کو گمبیرتہ سے لے اندولن بہت بڑا ہے اندولن آپ کے بھویش کا آپ کے بچوں کا آپ کے پرواروں کا ان سب کے لیے ہے اور ان کے ان کے بھویش کو تیہ کرے گا اس لیے آہ یہ چھوٹی باتیں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اندولن کے مقابلے اگر کسی کو دکھ ہوا ہے تو میری میری باتوں سے نراج ہو کے اندولن کو مت بگاڑیں اندولن کو اسی سطر پر پھر لے کے آئیں میں امید کرتا ہوں کہ سبھی بھائی میری اس بات بات کو ضرور مانے گے دانی بات